موبائل قیمتی ہو سنبال کے رکھتے ہیں گارڈ رکھتے ہیں لوگ کیوں کہ سامان قیمتی ہے نا ایمان کی حفاظت اس کی فکر اس کے لیے دعا اس کا کوئی طریقہ کبھی پوچھا آپ نے کسی سے کہ یار ایمان جا سکتا ہے کیسے بتائیں تو سنی میں اس کو سیکیور کیسے کروں کوئی سوچتا بھی نہیں نا کوئی پوچھتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے مسلمانوں والی زندگی گزاریں گے بگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا that is very very crucial یہ سمجھو بات کو اس کو easy نہ لیں ایمان یہ one way traffic نہیں ہے اگر غیر مسلمان ہو سکتا ہے تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا طریقہ ہے وہ کیا reason ہے جس کی وجہ سے بندے کا ایمان جا سکتا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے تب تو ایمان کا حفاظت کرو گے نا چور چوری کیسے کرے گا پتا چلے گا تو میں سیکیورٹی لگاؤں گا نا ٹھیک ہے علماء کہتے ہیں کہ کسرتِ گناہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کسرت سے کرتا رہتا ہے نا کیونکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے دوسرا کرتا ہے دوسرا نکتہ لگ جاتا ہے تیسرا کرتا ہے تیسرا نکتہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں جن سے نماز کی بات کرو لڑتے ہیں دین کی بات کرو بات کرنے کے لئے سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اگر ہم میں بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کو اچھی بات دین کی بات قرآن کی بات نبی پاک کی بات ماد اللہ اچھی نہیں لگتی دل نہیں چاہتا سننے کو جائے گا